اگر آپ کو پی ڈی ایف فرم میں چاہیئے یا ہارڈ کوپی میں چاہیئے اپنے اٹریس پہ تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر پر آپ کو یہ بل جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ادیشے دے رکھیں پرسپیکٹیف کے بارے میں جان سکیں گے ٹھیک ہے آوشک سامکری کے بارے میں دے رکھا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کا یہ دے رکھا ہے پرششٹرم ٹھیک ہے اس پاپ دے گیا اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے پورا یہ بنانا ہے ٹھیک ہے پورا بنائی ہے اس پہ اور یہاں پہ ایسی میج ہے یہ میج لگائی گا اس کے بعد آجیں اگلے بیٹھ پہ جہاں پہ جو ہے اس پرکار پیر درشتی کے نیم ہر وستو پر لاغو ہوتے ہیں شایع اور پرکاش کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے جیسے دے رکھا ہے بھر بھل اسی طرح سے آپ کو یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ دے رکھا ہے اس کے بعد آجیں آپ اگلے بیٹھ پہ اس میں امیجز بھی ہیں ایک ساتھ امیجز دکھا دوں آپ کو مکھے روپ سے تین پرکار کے ڈان ہوتے ہیں پرکاش سوجل باشا اور مادی پرکاش گیری چھایا اس کے بعد یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے بھلکل ایسے ہی آپ اتار دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ پیچ پہ آجیں اس پہ تو تقریبا ہری پیچ پہ ایمیجز ہیں اسی ویسے ناپاو انوپاد یہ ناپاو انوپاد بھی دے رکھا ہے اس میں وستو چتر کرتے سمیں ویدھیارتی اس کو سامنے رکھی وستو کو صحیح ناپ انوپاد کی جانکاری ہونی چاہیے تو انوپنا بھی اور یہ جو بھی لکھا ہوا اس کے اندر سارا آپ لکھ دیسے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویچ پہ چتر بنانے کے طریقے مطلب اگر کوئی چتر بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے شروع میں ہمیں ویدھیارتی کو چوکور وستو جیسے پستا کیا ڈپٹا اور گول وستو جیسے گلاس یا فل سبزی آزی بنانی چاہیے اس کے بعد یہ اس طرح سے بنانا ہے یہ کیا ہے اور اور پھر اس کے بعد آ رہتا ہوں نیکسٹ ویچ پہ چاہیے رنگ یوجنا ورنگ بھرنا مستر صاحب اسے کریں گے جل رنگوں کا اپیوب کرنا چاہیے رنگ بھرنے سے چھتر سجیب لگتا ہے وستو خواب ہوتی ہے ٹھیک ہے رنگ بھرنے سے پورا اسی طرح اتا ہوں اس کے بعد اگلے بیچ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اسے بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسا ہوا ہوا ہے جیسا لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگلے بیچ پہ سار آنچھ اور یہ ایمیج ہے اس پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پراکرتک چھتر کے بارے میں ادھے شدے رکھیں پراکرتک بستو کے آکرتی بنا سکیں گے سہیوں جن کے ساتھ چھتر بنا سکیں گے چھتروں میں سمبھاؤ کے جل رنگوں کو سہی پریوب کر سکیں پراکرتک چھتر کا پرشٹی ٹھیک ہے جیسا ہی لکھنا ہے آپ کو جیسا لکھا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سنتولان اسکا بھی اسے ہی لکھنا ہے آپ کو سنتولان کے اندر ٹھیک ہے جیسا اس کے اندر دکھا ہوا ہے اس کے بعد آ جائیں گے آپ ہم اپنے چھتر میں سامانے دکھاوے کے لیے ہر بستو کو اس طرح صحیح ہو جت کیا جائے جس سے شدر میں فرم یا وستو کے روح میں کہہ رہا سمد استعافت ہو جائے رنگ دے رکھیں اسے ایسی کریے سرانچ دے رکھا ہے اس کے بعد اگلے بیچ پہ کچھ دے رکھا ہے دیکھیں اسے لکھ لیجئے گا سارا راجہ یہ آپ آگے مانو پشوہ پھرتی ہو مانو پشوہ پھرتی دیکھیں شریر کی بناوت ناپ وانو پان کے بارے جان سکیں ٹھیک ہے آبشک سارا مانو کے شریر میں سارے ساتھ بھاگوں کو بھی بھاجت کیا گیا اور یہ کندہ کونی ہے سٹھی جس میں دکھائی ہو یہ سرال ریکھا چھتر سارا آپ اس میں لکھیں گے جیسا لکھا ہوا بلکل ایسے ہی پھر اس کے بعد یہ آپ لکھیں گوڑے کا چھتر بنانے کا طریقہ گوڑے کا چھتر بنانے کا طریقہ ایسے ہی بھینے کا چیتر بنانے کا گا ہوں ڈیم سہین دشتے دے گے اس بات کو پڑھنے کے بعد او بھانے کیا گیا ایک ایسی چیز کا اگز دل واپنے کا بنا چاکیں گے سارا آپ لک لیں اور سان کلب سویو جاغ اس میں سارا ایسی ترہا لکھنا ہے یہ بڑا فیکٹکل ہے بیس بیس بابید دینا اور اس بائی انا بھی گے اس طرح دینا اور اس طرح سو ابھی جب ایسی دیکھانے ہمارا اپنی کونپون سکر ساکر آپ دیکھیں گے اور اس کو بنا اس کی امیجز دکھا رہا ہے امیجز کرنا اور بھی امیجز یہ پیپر میں آتا ہے کہ جو کتاب ہوتی اس کو پر شیف رکھنا ہوتا آپ کریں گے یہ بھی امیج آتی برانے کے لئے امیج آتی ہے امیج آتی ہے یہ والی امیج آتی ہے امیج آتی ہے یہ گوڑے کی امیج اس کے بعد یہ امیج آتی ہے یہ والی یہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ امیجز ہے یہ امیجز ہے یہ ساری امیجز آپ کو جو یہ والی پیپر میں آتی ہے بنانے کے لئے کتاب کے اوپر شیف بنا کے لئے اس طرح یہ آپ کا پریکٹیکل ہندی میڈیم میں پینٹنگ کا دوستو نکتی سٹین کلا سے نائس کا پورا ہو گیا اور آپ کو بنوانے یا آٹھ گوپی سوف گوپی چاہیے پیڈی ایف میں آپ سے کانٹیک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ